مکم اور باپ پارٹی چھوڑ کے چلے گی کیوں آپ کے ساتھ فوج لگا کے رکھیں ان کو مکم اور باپ پارٹی کو ان کا یہ کام رہ گیا فوج کا کہ وہ جا کے لوگ فون کرے اور کہے گے جی پی ٹی آئی کی سپورٹ کرو باشن نہ دیں پتہ وضع آپ کو ہے کچھ نہیں نہیں ان کو چک کر رہے انٹرو آپ کھول آ سب سے پہلے اچھا میری بات سنے نا آپ آپ سب میں مانوں سے میری ترخواست ہے جے ہند دوستوں میں میں اندر سرما سواگت کرتا ہوں ونورل ہندی میں آپ کا امید کرتا ہوں آپ خوصور سواست ہے دوستو دوستو آئیے دکھاتے ہیں پاک میڈیا کی کوڈ لیٹس ڈیبیٹ جس میں کیسے ڈسکسن کیا جا رہا ہے ایک دوسرے نیتا کا اکسے پر سہب کیونکہ کئی نہ کئی عمران خان نے اب پاکستان میں مہول ایسا بنا دیا ہے کہ اب آنے والے سمیں میں پاکستان کی جو ساری سرکاری ایجنسیاں ہیں ان پہ بھی سوال یہ نیسان اٹھنے لگ گئے ہیں تو کئی نہ کئی آج پاکستان کا یہ ایک نیتا سٹرٹنگ میں کہہ رہا ہے جتنے بھی سرکاری ادارے ہیں کیا صرف اور صرف انہی کو لانے کے لیے انہی کو کرسی پہ لانے کے لیے لگے ہوئے ہیں تو کئی نہ کئی پاکستان کے جو نیتاؤں کی میتوکانگس ہے جو جگیس ہے اس کا جو سیدھا سیرات چرطر حرن کیا جا رہا ہے تو کئی نہ کئی آج پاکستانی میڈیا میں بھی چرچہ کا ویشہ بن گیا ہے کہ عمران خان کس کس کو اور آج جو سرکار ہے وہ کس کس کا یوج اب کر رہی ہے سرکار پاکستان کی سرکاری ایجنسیوں کا تو دوستو دیکھیں ڈیبیٹ اور کمنٹ ہمیں اپنے پرتکریاں ضرور دیں لاشٹ ماپ سے ریکویسٹ کروں ہاں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سب سے پہلے سبسکرائب کریں لائک سے ریکمینٹ ضرور کریں ایمکی ام اور باپ پارٹی چھوڑ کے چلے گی کیوں آپ کے ساتھ فوج لگا کے رکھیں ایمکی ام اور باپ پارٹی کو ان کا یہ کام رہ گیا فوج کا کہ وہ جا کے لوگ فون کریں اور کہے گے جی پی ٹی آئی کی سپورٹ کرو آپ نے چار سال اس ملکی اکانومی کا جنازہ نکال دیا آپ نے اس ملک کے اندر اخلاقیات کا جنازہ نکال دیا اس کے بعد آپ کہتے ہیں کہ ہم سے ایمکی ام اور باپ پارٹی کیوں چلی گئی اور جنرل جلانی کا بولتے وہ لوگ جو جنرل حمید گل سے جنرل پروید مشرف سے جنرل پاشا سے جنرل زہیر الاسلام جنرل اللہ صاحب میرا ایک سوال اگر باپ پارٹی اور ایمکی ام کو فوج نے ان کے ساتھ رکھا تو آپ لوگوں کے ساتھ آج کس نے لگایا تو پھر آپ لوگوں کے ساتھ کس نے لگایا میں یہ کہہ رہا ہوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے کہا تھا کہ وہ سائیڈ پر ہو جائیں وہ اے پولیٹیکل ہو جائیں ہم خود کر لیں گے جو بھی کرنا ہوگا انہوں نے چار سال کوئی پرفارمنس نہیں دکھائی لوگ مر گئے لوگ بھوکے مر گئے اس کے بعد ان کو کیا کہتے ہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ تیادی بھی ہمارے ساتھ لگے رہے کیوں لگے رہے ہیں بھئی آپ کے ساتھ آپ نے کیا کیا چار سال میں ایک پروجیکٹ گنوایا ہے جو آپ نے کیا ہو کوئی ایک میگا وارڈ کا پروجیکٹ پتہ ہے جو آپ نے لگایا ہو کوئی سارے دوسروں کے پروجیکٹوں میں تختیاں لگانے کے علاوہ آپ کا کام کیا تھا اور آج بھی بولتے ہیں کہ جانور جو ہے وہ نیوٹرل ہوتا ہے کیوں بولتے ہیں آپ لوگ یہ اگر آپ کو فوج کی سپورٹ نہیں چاہیے آپ بڑے جمہوری ہیں نا آپ عوام کی طاقت آپ کے ساتھ ہے نا آپ کے ساتھ تو آزاروں لاکھوں لوگ ہیں تو پھر آپ کو فوج کی ضرورت کیا ہے آپ اپنے بازو کے پر کریں جو بھی کرنا ہے پندرہ سو سے دو آزار لوگ آپ کے یہاں کہتے ہیں آنی رہے جلسوں میں ادھر جو دھرنا جو آپ کا پارٹ ٹائم دھنا چلتے ہیں تو بہر کو شروع ہوتا ہے کھانا کھانے کے بعد اس پر میں آپ سے ایک میرے رہو ساتھ اس پر میں آپ سے اپنی باری میں آپ چھوڑ دے لوگل میڈیا کو انٹرنیشن میڈیا دیکھئے مارولا صاحب میرا ایک سوال آپ سے آپ اپنے باری میں بات کریں باشن نہ دیں پتہ بہتا ہے نہیں ان کو چھوڑ دے رہے ہیں سب سے پہلے اچھا میری بات سنیں آپ سب میں مانوں سے میری درخواست ہے کہ آپ لوگ اپنی باری پر بولیں آپ بس میں کٹھے بولیں گے تو ٹائم بھی زائے ہوئے گا اور سننے والوں کو سمجھ بھی نہیں آئے گا تو اس لئے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے جس سے سوال ہو ہم کوئی لنڈے کے لیے یہاں پر نہیں بیٹھے ہوئے ہم چاہ رہے ہیں میں آپ سے سوال کرنا چاہ رہے ہیں میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ اگر ان کے مارچ دھرنے میں لوگ آنی رہے ہیں ان کے ساتھ چلنا نہیں چاہ رہے ہیں تو پھر آپ لوگ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں رانہ سناؤلہ اتنے خوف زدہ کیوں ہیں کیوں نہیں چاہتے کہ اسلامباد ان کو آنے دیا جائے دیکھیں بات یہ ہے کہ ان کی اپنی اسٹری ہے انہوں نے دوہزار چودہ میں کہا کہ ہم آپ پارا آئیں گے آپ پارا سے آگے نہیں آئیں گے انہوں نے دوہزار سولہ میں اس طرح ہی کمیٹمنٹ کی پوری نہیں کی انہوں نے ابھی مارچ میں مائی میں انہوں نے کمیٹمنٹ کی کہ ہم نہیں آئیں گے انہوں نے املاک کے اوپر آگے لگائیں انہوں نے اسلہ لے کے اسلامباد کے اوپر چڑھائی کرنے کی کوشش کی تو کیا کریں گا کہتے ہیں پھر کسی بھی جتے کو جس کے بعد اسلہ ہو اور چند ہزار لوگوں اس کو اسلامباد پر چڑھائی کرنے کی اجازت دے دی جائے اس طرح ان میں اور کسی دہشتگر تنظیم میں کیا فرق ہے ان کے لوگ اوپن لی آگے ٹی وی پہ دھنگیاں لگاتے ہیں اور کہتے ہیں مسئلہ لے کے آئیں گے اسلامباد تو اس کے بعد سٹیٹ کیا کریں ان کو آنے دیں اور اگر ان کو آنے دیں تو پھر باقیوں کو کیوں نہ آنے دیں اور بھی بہت سارے اس ملک میں اسلہ لے کے گروپ گھوم رہے ہیں بہت سارے لشکر ہیں ان کو بھی بھراب آنے دیں تو یہ ساری کی ساری جو ہے آپ کے دھرنے میں آپ کے مارچ میں آپ اس میں تو لوگ آنے رہے ہیں مکم کو کس نے جوڑا آپ لوگوں کے ساتھ پھر باپ پارٹی کو کس نے جوڑا آپ کے ساتھ آج ان کو علیدہ کر لیا گیا تو آپ لوگوں کو دکھ ہو رہے ہیں آج آپ سوال اٹھا رہے ہیں دھرنے میں جتنے لوگ ہیں وہ آپ لوکل میڈیا کو نہ جائیں ہمیں نہ جائیں آپ انٹرنیشنل میڈیا کو دیکھ لیجئے رائٹ اکروس دے ورلد آپ دیکھیں میڈیا کیا رپورٹ کر رہے ہیں کتنے لوگ رپورٹ کر رہے ہیں جس دن سے مارچ شروع ہو گیا آج چھے دن ہو گئے ہیں گجرانوالا میں کل دیکھئے تل دھرنے کو جگہ نہیں تھی سارا گجرانوالا جو تھا وہ سڑکوں کے اوپر موجود تھا عمران خان کو ویلکم کرنے کے لئے لاہور کے سینز اب دیکھئے بیچ میں جو چھوٹے شہر ہیں جہاں سے عمران خان مخالف بینرز کس نے لگوایا تھے کس نے لگوایا تھے گجرانوالا میں کس نے عمران خان مخالف بینرز گجرانوالا میں جو لگے تھے وہ کس نے لگوایا تھے میں یہ پوچھ رہی ہوں عمران خان کے خلاف بینرز لگانے کے لئے کیا آپ کو دو لاکھ بندہ چاہیے آپ کو چار بندے چاہیے چار بندے لگا دیتے ہیں کیا اس میں آپ کو کوئی اتنا کروڑ دو کروڑ بندہ چاہیے تو دو لوگ چار لوگ چھے لوگ مل کے یہ بینرز لگا سکتے ہیں جنہوں نے یہ شرارت کی ان سے پوچھے یہ سوال کہ انہوں نے کیوں لگایا اس کا اثر ہم پہ کیوں ہویا اس کا اثر کوئی گجرانوالا کے لوگوں پر ہوا جس طریقے سے گجرانوالا کے لوگوں نے باہر نکل کے عمران خان کا استقبال کیا ہے کیا وہ آپ نے نہیں دیکھا آپ فوٹیج نہیں دیکھی آپ نے یہاں بھی دیکھیں انٹرنیشنل میڈیا کے اوپر جو چلیے وہ آپ نے نہیں دیکھی ہے انٹرنیشنل اخبارات میں جو رپورٹس آئی ہیں وہ نہیں آپ نے پڑھی وہ تو جھوٹ نہیں بول رہے نا ساری دنیا اس کے بارے میں بات کر رہی ہے it is an unprecedented march کیا ہم اس کو بھی جھٹانا چاہیں گے نہیں جھٹانا چاہیں گے بی 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 باقی آپ نے سوال کیا باپ اور اس کے ایم کیوں کے بارے میں ہم نے فوٹ سے مدد نہیں لی تھی ہم اس کو utterly totally deny کرتے ہیں ہمارا خیال ہے کہ جو الیکشنز ہوئے تھے جب وہ اس میں ہماری کچھ سیٹیں جو تھی وہ ہمیں ان سے deprive کیا گیا تھا نہ ہم پہلے فوج کی مدد سے آئے ہیں نہ ہم اب فوج کی مدد سے آنا چاہتے ہیں خان صاحب بار بار یہ کہہ چکے ہیں کہ فوج کا ایک اپنا رول ہے اور فوج کو اپنا رول ہی پلے کرنا چاہیے اور وہ political رول نہیں ہے میں نے آپ کے پچھتے سوال کے جواب میں میں نے یہ کہا تھا کہ چونکہ اب ایک confrontation situation بنی ہوئی ہے اس ملک میں so important چیز یہ ہے کہ ہم اس confrontation situation کو کسی طریقے سے resolve کریں اس میں اداروں کا ایک رول بنتا ہے یہی تو میرا سوال ہے رب صاحب وہ کیسے resolve ہو سکتی ہے وہ establishment کی مداخلت سے resolve ہوگی وہ حکومت کے ساتھ مزاکرات میں resolve ہوگی وہ کیسے resolve ہوگا ہم کوشش ہم نے کی تھی کہ حکومت سمجھ جائے لیکن وہ چونکہ نہیں ہوا اس لئے ہم نے یہ march نکالا ہے ہماری conviction ہے کہ جب ہم بہت سارے لوگ لے کے اسلام آباد پہنچے گے تو وہ اپنے تہیں ایک ایسا pressure generate کرے گا کہ لوگوں کو اپنے جو فیصلے ہیں ان کے اوپر نظر سانی کرنی پڑے گی we are convinced کہ ہم elections جلدی کروانے میں کامیاب ہو جائیں گے اور میں بار کتنا جلدی آپ لوگ تو march April کہہ رہے ہیں نا نا اوفاستن صاحب یہ ابھی تک ابھی تک ابھی تک یہ ایک peaceful march رہا ہے اس میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا اور ہماری intention بھی یہی ہے کہ یہ اب اور آخر تک یہ peaceful march رہے ہیں ہم لوگوں کے جو لوگ لاکھوں کی تعداد میں جو لوگ ہوں گے ہمارے لیے وہی کافی ہیں ہمیں کسی قسم کی violence جو ہے وہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے نہ ہی ہم کرنا چاہتے ہیں نہ ہی ہوگی حلالی صاحب حلالی صاحب ان کے اپنے لوگ کہہ رہے ہیں کہ march April کی ہمیں date دے دے وہ بالکل ٹھیک نہیں ہے march April کی ہمیں elections کی date دے دے کون کہہ رہا جی ہے یہ فواج چودری صاحب نے بات کی ہے کون کہہ رہا یہ یہ پی ٹی آئی کے لوگ بات کر رہے ہیں آپ announce کر دے march April ہم چاہتے ہیں کہ ہم چاہتے ہیں کہ immediately ہم چاہتے ہیں کہ assembly is resolved آپ کی اپنے لوگ کہہ رہے ہیں آپ کی اپنے لوگ march April کی بات کر رہے ہیں رہو صاحب پھر آپ کو شاید آپ کو شاید کوئی بتاتا نہیں ہے آپ ٹی وی میں دیکھتے آپ کو پسند ہوگا ایک interim government جب آئے گی interim government سن لے interim government آئے گی interim government تین مہینے کی رہے گی تو وہ February March آ جائے گی ہاں وہی تو میں سوال تو سن لے نا میرا پورا میرا سوال تو سن لے نا مارچ April میں اگر elections اس date میں اگر announce ہوتے ہیں میرا سوال یہ ہے حلالی صاحب آپ سے کہ صحیح جو election کا آئینی طور پر اگر دیکھیں تو وقت ہے October کا بنتا ہے August میں اگر یہ سارے مدت ختم ہوتی ہے تو 4-5 مہینوں میں اتنا اتاولاپن کیا ہے اگر آپ March April میں اگر elections ہو سکتے ہیں تو October November میں elections کیوں نہیں ہو سکتے یہ 4-5 مہینوں میں ایسا کیا ہو جائے گا ہاں بالکل صحیح ہے ایک لحاظ سے کہ elections دونوں time پہ ہو سکتے ہیں اگر میں یہ جاننا چاہوں گا اور آپ بھی as a neutral ہم اگر neutral رہے ہیں ہم کسی کے side پہ نہیں ہیں کہ جب آپ کے پاس ایک موقع ہے ایک بڑا اچھا موقع ہے کہ آرام سے according to the constitution دیکھ کے کہ لوگ کیا چاہتے ہیں عوام کیا چاہتے ہیں time کیا کہتا ہے political instability ہو رہی ہے اور اس وقت تک political instability رہے گی اور جب تک instability رہے گی economic progress نہیں ہو سکتا peace نہیں آئے گی لوگ گھبراتے رہیں گے پاکستان میں investment نہیں آئے گا تو میرا یہ خیال تھا کہ آرام سے اگر آپ کہہ دیں ایک تین چار چھے پانچ مہینے from now اگر elections ہو جائیں اس میں کیا فرق ہوتا ہے دوسری بات آپ کو جو میں پوچھنا چاہتا ہوں کہنا چاہتا ہوں یہ ہے شازیہ کہ جب ہم ہم لوگ جو analysts ہیں جب ہم اس بات پہ غور کرتے ہیں تو ہم کیا دیکھتے ہیں ہم دیکھتے یہ ہیں کہ کیوں ایک پارٹی اتنا insist کر رہی ہے elections نہ ہو اور دوسری پارٹی کہہ رہی ہے ہو اس لیے کہ ایک پارٹی is almost certain sure پولز دیکھے ٹرن آؤٹ دیکھے کہ وہ جیتے گی دوسرا جو ہے وہ کہتا ہے کیوں ہم ان کو جلدی آنے دیں ہم تو پٹ جائیں گے